بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی ٹائم میں خوش آمدید میں آپ کا میزبان شبی میمن کراچی کے وسائل کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے لیکن آج کچھ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور کچھ لیبرز کے حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ میں موجود ہیں تاریخ حبیب ارینہ ملٹی میڈیا ماسٹر فرنچائز سے اسلام علیکم اور ان کے ساتھ بیٹھیں رانہ محمد آزم صدر لیبر رابطہ کونسل سندھ پی ٹی آئی سے السلام علیکم آپ دونوں عزیزات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پرگرام میں آنے کا رانہ صاحب آپ کی طرف آوں گا کہ اس وقت جو آپ کا سبجیکٹ ہے لیبرز کا تو اس وقت سندھ کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے دیکھیں سندھ کے جو حالات ہیں اس ٹائم لیبر کے حوالے سے بہت ہی خراب جا رہے ہیں جس کے پر ابھی میں سلام آباد گیا تھا ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں ہم نے کہا جس طرح سے آپ نے پنجاب کے اوپر برک کیا ہے لیبر کے لیے آپ ان کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں ایجوکیشن کارڈ دے رہے ہیں ہوم سکیم دے رہے ہیں اسی طرح سندھ کے اندر بھی ہمارے مالکی کی جائے اور ہمارے سندھ کی جو لیبر ہے جو فیکٹریوں میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں جو سیلی ٹائم پہ نہیں ملتے ان کو شوشل سکورٹی کارڈ نہیں ہے اس طرح کے مسائل بہت ہیں جو لیبر کو جو مل جائے تو میں سمتہ ہمارا سندھ کا لیبر ہے وہ خوشحال ہو جائے جو کہ سندھ گورنمنٹ اس کی بہت بڑی بیچ میں مخالفت کر رہی ہے وہ یہ معاملت ہمارے نہیں ہونے دے رہے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ جیسے کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ ہے ہم سندھ میں آنانچ کرنا چاہ رہے ہیں مگر یہ سندھ گورنمنٹ اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ نہیں جی آپ یہاں پہ یہ ہیلتھ کارڈ نہیں دیں گے اچھا کیا آگی زین اس کا بس وہ ان کی منوپلی جائے ان کی جو اگر عمران خان نے یہاں آپ کے ہیلتھ کارڈ دے دیا سندھ کے اندر تو لوگ ان کی جو بڑیرہ شاہی ہے جی حضوری وہ ختم ہو جائے گی لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے آپ سندھ کے جو ہسپیٹل ہیں ان کی حالت یہ دیکھیں لوگ گدہ گاڑی کے اوپر ایمبلنس منا کے مریض کو لے کے جاتے ہیں اور باہر بینچ کے اوپر ڈرپ لگائی جاتی ہے تو یہ ہمارے حالات ہیں وہاں کے ہوئے ہیں ایجوکیشن کی بھی یہی صورت حالی ہے سندھ کے اندر تاریخ حبیر صاحب آپ کے طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو ملٹی میڈیا کا کام ہے وہ کس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں ایجوکیشن سٹوڈنٹ کے جو ہے کیا آرینیس جا ہے ابھی تک وہاں پر پوچھی نہیں ہے کیا اس میں تکلیف ہیں ملٹی میڈیا تو بہت اوپر کی ٹیکنالوجی بیس بات ہو گئی اگر ہم بیسک ایجوکیشن کی بات اس پر کریں گے تو ایجوکیشن ہی سب تک نہیں پہنچ رہی ابھی جیسے میں ان کے سوال کو تھوڑا کنٹیونیو کر لوں گا ایجوکیشن بھی ہم ڈسکس کر لیں گے لیکن ابھی جیسے لیبر کی ہم بات کر رہے تھے تو مجھے چھوڑا سا سوال جہنم آیا کہ ہم لیبر میں کنٹ کس کو کرتے ہیں ہمارے لیبر سیکٹر میں آگ ہون رہا ہے ہم لیبر بول کس کو رہے ہیں کہ آپ لیبر ہیں یا میں لیبر ہوں ہم بھی تو بیسکل ہی لیکن ایک روڈ پہ اگر آپ نے کووڈ کے بعد سے دیکھا تو بہت زیادہ بچے روڈ پہ آگئے بیگ مانگنے والے بڑھ گئے پہلے سے میرے خانم ہے تعداد سو بھنا بڑھ گئے بڑھ گئے یہ لیبر میں آتی ہے کیا نہیں لیکن ایک ایک پیشہ بن گیا ہے اگر آپ ان کو یہ میرا بھی اپنا تجبر آئے کہ اگر آپ ان کو بولو کہ کوئی جوک کرنی ہے یا کوئی نوکری کرنی ہے تو منا کر دیتے ہیں سافت لیکن بیسکلی دیکھیں ایڈوکیشن اور پروفیشن کی بات جاتا ہے میں تو ایڈوکیشن ہوں لیکن میں جب دیکھتا ہوں ان کو ایڈوکیشن نہیں چاہیے ٹھیک ہے ان کے پاس لیکن بیسنس ہے گا ایزا پروفیشن یہ بیگرز ہیں جیسے مانگنے کا ان کا ایزا پروفیشن لیکن مانگنے والے بن گئے لیکن ابھی جو لیبر کی بات کی تھی یہ کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں مجھے تھوڑا تھا پوچھنا ہے سر کیا کہیں گے جی لیبر جو ہماری دیکھیں جو ایک فیکٹری میں کام کرنے والا ہے وہ بھی لیبر ہے ایک کسی شاپ میں کام کر رہا ہے وہ بھی ایک لیبر ہے اور اگر وہ کسی گھر پہ کام کر رہا ہے وہ بھی ایک لیبر ہے نہیں لیکن میں تو ان کا پوچھوں جو روڈ پہ اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے ہم یہ کس کس میں کٹیگری میں آ رہے ہیں ہاں جو اس کے لیے دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ تو ایک گدا گری میں آگا ہے یہ مافیا ہے دیکھیں مافیا کا جو بھی ہے ہے تو ہمارے شہر میں گھوم رہے ہیں نا بیٹسے گل جو بھی ہے کیونکہ ان کے لیے کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ڈیلی کھانا بھی پروائیٹ کا نشو کر دیا کہ یہ فری میں کھانا نکل رہا ہے یہ بھی وہ مانتے ہیں آدھی بجرم ہو چکے ہیں لیکن یہ کس کٹیگری بیسیکلی سٹیزن پاکستان کی ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں میڈل کلاس والا بھی لے بار ہے کووڈ کے بعد سب سے در سفر میڈل کلاس والے نے بھی کیا جو کوئی بڑے پرابلم میں آیا کوئی ایڈوکیشن لیے سب کچھ کیا ہے لیکن اس کو پرابلم میں اس کے لائیو سٹال ہے سب کچھ ہے لیکن ان کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ایک کوشن ابھی رہیز ہے جو مانک میں آیا ہے کہ مطلب میں لیبر میں ان کو گھنو لے کر چلتا ہے میں اس کے لیے تھوڑی سی تھوڑی سی بداحق دوں دیکھیں ہمارے کرایچی شہر اللہ کا شکر کرایچی شہر جو نا کرایچی شہر نہیں ہے یہ ایک ملک ہے بہت بڑی عبادی ہے صبح تو آئے گا صبح ہے صبح صبح سے بڑا درجہ دیا جائے تو کم ہے وہ آپ ہی دکھیں کہ یہاں پہ ہر پاکستان کا آپ کو شخص ملے گا ہر قوم کا ہر ذات کا آپ کو یہاں شخص ملے گا اور میرا ذاتی نالج میں اور آپ کی نالج میں بھی ہوگا بقیدہ یہ جہاں جہاں یہ لوگ لوگ مانگتے ہیں بھی مانگتے ہیں یہ کونٹیکٹ پہ ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں وہ اتنی مضبوط مافیہ ہے کہ آپ ان کے خلاف لڑنے جائیں گے یہ آپ کے خلاف اتنا پروپرگانڈا کریں گے آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑویں گے وہ بھئی پس سے غلطی ہوگی صحیح کہنے جب تک میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے عالی حکام جاب جب تک ان کو پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے میمار ہیں یہ اگر ان کو پروپر ایڈیوکیشن دی جائے گی تو یہ کل کو جا کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے مگر بات وہی آتی ہے کہ ہاں ایک مافیہ مافیہ نے یہ ارغمال بنایا ہے اپنی پیدا گری کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں بچوں کو اور بچوں کو پیسے ملتے ہیں اس کے والدن کو پیسے ملتے ہیں اس کو بلتا ہے کہ بھئی سکول میں جائیں گے خرچہ ہوگا بہتر ہے چلو یہ سی کام دندے پر لگا دیا ہے ان کا میں سوال جو تھا وہ میں سمجھ گیا یہ چاہ رہے ہیں کہ کس کے کنٹرول میں کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ مافیہ ہے آپ کو پتا ہے مافیہ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا مافی ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم کنٹرول بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود ہی پرابلم میں آ جائیں گے اب میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں اگر میں ایزا گورنمنٹ لیبل پر سب کے لئے ضروری ملدنم پر ملدنم پر ملدن Got cima کنٹرول میں ملدنگ پر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہم اس کو منٹری کریں گے تو ہماری لیگ بیسکلی قوم اچھی ہوگی لیکن گرانچی میں اگر آپ دیکھیں پچھلے دس سالوں میں ترقی کون کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑھ کیا چیز رہی ہے ایڈوکیشن یا ایڈوکیشن لینے والی لوگ زیادہ ہیں یا اس ٹائپ کو لوگ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جن کے پاس مادم میں نے بہت سار لوگوں کو دیکھا گی پہلے وہ چھوٹے سے کام سے سٹارٹ گیا پھر ایک رکشہ لے لیا پانچ رکشے ہو گیا کرانچی گن دے لیکن بیسکلی وہ بزنس بھاب بن گیا پورا ان کے لئے نے پورا گیا اس کے بعد اب میں نے بیسکلی پانچ رکشے چل لیں کچھ رکشے چل لیں کو اپنا بزنس کر رہا ہے یہ بزنس سیکٹر بن گیا پورا ایک اور ان کو ایڈوکیشن سروکاری نہیں ہے ان کو نہیں لینے ایڈوکیشن نو کہ کراچی میں اتنا ان کو ایڈوکیشن اس دوسری ملی جس کا ہم ان فارم میں ایڈوکیشن کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ بزنس کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹرینڈ نکلا بیسکلی تو یہ ٹرینڈ کے اندر اگر ہم چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک پرابلم ہمارے سٹی کے لئے فیوچر میں بن رہی ہے ناظرین تاریخ حبیب صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ایڈوکیشن کا ایک فارمٹ جو ہے وہ کمپل سری کیوں نہیں بنایا جا رہا ہر آدمی کو لازمی ایڈوکیشن کیوں نہیں دی جاری بریک کے بعد اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں چلتے ہیں پر ایک کی ویلکم بیک ناظرین کراچی ٹائم میں خوش آمدید میں آپ کا مذبان شبیق میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ حبیب صاحب جو ملٹی میڈیا سے تعلق ہے اور اس وقت جو گرافک کا بہت پرانا ادارہ ہے آرینہ کا تو اس وقت جو گرافک کے ایڈوکیشن دی جاری ہے اور زیادہ تک کام اس پہ ہو رہا ہے اور میڈیا کا جو ہے پڑا سیٹ اپ ہے کیا اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں اس کی کیونکہ ضرور سب کی بن چکی ہے یہ اور ہم لوگ آتے ہیں بیسی کے لیے وکیشنل سکلز پروگرامز کے اندار وکیشنل کے پارٹنگ چلاتا ہے وکیشنل ایڈوکیشن کے جاتے ہیں ایڈوکیشن کے پرنیوز سے ایڈوکیشن لے آپ کے całe abord ... اپنے آپ کوئی بھی چیزیں ایڈاؤن کر کے نا مارکٹ میں اچھی ایک جگہ پر کاریہ ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو گرافٹ ڈیزائنگ کی جگہ پر بات کر رہا ہے گرافٹ ڈیزائنگ اس پر نیڈ ہے اور وہ سب کی نیڈ ہے میرا نگال لے کوئی بھی ایسا ڈیپارٹمنٹ ہو گا اس پر جس کو گرافٹ ڈیزائنگ گرافٹ ڈیزائنگ بلکل ضرورت ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی چیز کہنا چاہ رہے آپ کو میڈیا کون کون سے ملیں گے آپ کو کم نکیشن ملے گا سوچل میڈیا ملے گا چینلز ملے گا ریڈیو ملے گا یہ ساری چیزیں ملے گی ٹھیک ہے ریڈیو پر جتنی بھی آپ کو میڈیا سے کم نکیشن جائے گی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو گرافٹ ڈیزائنگ کی بہت بڑی ضرورت ہو گئی تو اس وقت جو سب سے زیادہ کام جو ہے یوٹیوبر کو اس پر ضرورت پڑھ رہی ہے اور سب سے زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے شوشل میڈیا پہ بہت ضرورت ہے کیونکہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ جس کو جس پرڈک کے مارکٹنگ کرنی ہے وہ اس کے سہارے بغیر نہیں چل پا رہا تو آج جو نوجوان آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں وہ کافی ایسے نوجوان ہیں جو میڈیا انڈسٹری میں بھی جو ہے آپ کے ہاتھ کے گئے ہوئے ہیں تو کیا مطلب آگے جو بچے ہیں وہ زیادہ مارکٹنگ کرنی ہے تو اس میں بہت ساری بہت ساری پلس کومپیٹیشن آگیا کہ آپ صرف چینل پر نہیں جا رہے ہیں چینل پر ایک تھا اب دو سو ہو گئے وہاں بھی جانا ہے پھر میرے پاس جو ہے نیوز پیپر ہیں یہاں بھی جانا ہے پھر دیجل مارکٹنگ میں اگر ہمیں بات کرنے دیجل میڈیا سے بات سوچل میڈیا پہ جانا پڑے گا اب اور گوبائل ہے آپ کے پاس ہمارے میں بیسی بہت ساری بڑھ گئی ہے پھر آپ کو اس میں کسٹرم یا جس کو آپ مارکٹ کو ایک پڑک کرنے جانا کو دونے کے لئے نا بہت ساری میڈیا کو دیکھنا پڑتا ہے ان تمام چیزیں ہمارا کام بڑھ گیا کہ ہمیں جو لوگ کے ڈیمانڈ بڑھ گئے اس کی کہ آپ کو ہر پڑک میں آپ کو گرافٹ ڈیزائن ہے چاہیے 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 آپ کو ایک ویڈیو ایڈیو 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 کی بات اس کے لئے بھی ٹرینگ موجود ہوں اس کا بھی کورس لانچ کیا ہے یوٹیوب اگلی بات ہے بلکہ سیدھی سیمپل ویڈیو تو اس پر چلے گی نہیں اس کے لئے ٹرینگ ہیں کیوں کہ ویڈیو بنتی کیسے ہے ساؤنگ کیوی سورٹ کیسے لئے جائیں گے ایٹ کیں ایک ایک اوپ ایکوپمنٹ ہونا چلے کیسے ہوگی اس کا بہت بڑا کام ہے بلکہ گھر کی جو ہاؤس وائز ہیں وہ تب ٹرینی ہمیں کوکنگ کا پروگرام کرنا ہے ہم نے اپنا بنا لیا ہے چنگل ہمیں کوکنگ پروگرام کرنا ہے وہ چھوٹ کیسا ہوں کو اس کی ٹریننگ کر رہی ہوتا ہے تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ اب گھروں میں جو ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا چینل بنا کے خود جو ہیں اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور خود جو ہیں مارکٹنگ کر رہے ہیں الگ الگ پروڈکٹ کی حوالے سے اس میں ہر بندہ جو نا وہ دیسی کلی خود میڈیا پروگرشن بن گیا ہے تو مارکٹ بیسی کے ڈیولپ ایسی ہو جاتی ہے اس حوالے سے جو اس وقت چینلز ہیں وہ ویک نہیں اور جو جس طرح مطلب یہ پھلکل چینج ہوتا جا رہا ہے نہیں دیکھیں چینج ملٹی میڈیا میں اور بیسی کلی سپیشلیس جو ہوں میری سپیشلیس جو ہوں ایوٹائزنگ کی فیلکی بار کروں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی نہیں سے نہیں چیزیں آتی رہتی ہیں سٹائل چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ڈیمانڈ کسی کی ختم نہیں ہو رہی ہے آج بھی ریڈیو ہوں بعد ریڈیو ہیں گا ریڈیو ہے گا ٹھیک ہے تو ٹی ویکی چینل آج بھی نہیں سے نہیں رہا ہوں رے ہوں Remote جو میں سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں بزنس پر انٹرٹینمنٹ وہ ہے آپ کا او ٹی ٹی پلیٹ فارم جیسے نیٹ فلکس دیکھتے ہیں جس کم او ٹی ٹی پلیٹ فارم بولتے ہیں سب سے بڑا پلیٹ فارم تو یہ ہے لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کے پاس چوائیس ہیں آپ کہلے کہ فیملی کے پاس ایک چینل تھا ایک ٹی وی تا سب ایک روما کے وہی چیز دیکھ سکتے تھے اب اس گھر میں چھے ٹی وی ہوگا ہے اس گھر میں چھے موبائل ہوگا ہے ہر کسی کے چوائیسی ڈیفرینٹ ہوگا ہے اب ہم نے اپنے چوائیسی پر دیکھ رہے ہیں اس ویے سے ہر چیز کی ڈیمانڈ بڑی ہے کم نہیں ہوئی ہے آپ کے پاس چوائیسی بہت ساری آگئے ہیں اور آپ کی چوائیسی تھوڑ چھوڑ دو میں چینج بھی ہوتی ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے تو اس میں یہ چیز ابھی اور بڑھے جیسے اچھا ایک تو وقت کم ہے اور اوپا سے جو ہے وہ چوائیس بڑھ گئی ہے تو کس وقت کیا دیکھیں اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پہلے جو ہے بہت پرانی بات ہے کہ لوگ نو بجے جمع ہو جاتے تھے خبریں دیکھنے کے لیے کہ نو بجے خبریں آنے ہیں اور ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا پی ٹی وی تو اس پہ سب ایک ہی متفق ہو جاتے تھے آج جو ہے اتنی چیزیں آ گئی ہیں تو مطلب یہ منس کرنا بڑا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے اچھا نیوز اپس ایک ہی ہوتی ہے یہ بھی مزید کی چیز ہے لیکن ہماری دیکھیں ایک ہی ملک ہے ایک ملک میں ایک ہی نیوز چلے گی اس کو سب وائرل کریں گے لیکن آپ دیکھیں ہر چینل پر نا سب کے پاس ایک نیوز کے باوضور ہر چینل اپنا اپنا ٹی ایر پی لے کے چل رہا ہے اور کچھ پروگرام کی ٹی ایر پی بھی بیس ہوتا ہے اب چھے لوگوں نے چھے الگ الگ چوئی سے ہیں تو سب نے اپنا اپنا چوز کیا ہوا ہے تو کسی کو یہ بسند آ رہا ہے کسی کو وہ بسند آ رہا ہے اور سب نے سب کچھ دیکھنا بھی ہوتا ہے سب کے پاس ساری نیوز بھی آئیں گی سب نے پورا سوچل میڈا بھی دیکھنا ہوتا ہے سب نے راو میں بھی دیکھنا ہوتا ہے سب کے پاس نالیج بھی زیادہ ہے تو بیسی کے لئے کہ میں ایڈوکیشن بات کروں نا اس کو انفارمل ایڈوکیشن بولتے ہیں آپ کو یہ ہر طرف سے ایڈوکیشن بھی پروائیڈ کی جا رہا ہے اچھا یہ ابھی تک اس کے پروپر اسکول کے اندر یہ داخل نہیں ہوئی یہ ایڈوکیشن اب تک دیکھا یہ جاتا ہے نارمل جو پرائیوٹ اسکول ہیں اس میں اب تک اس کی تعلیم نہیں دی گئی مطبع بکس پہ ہی چل رہا ہے ابھی وہ پرانا فورمیٹ چل رہا ہے ابھی نیا تعلیم جو نظام آیا اس کے اندر بھی یہ چیزیں ابھی آپ کو ایکسس سیکھنی پڑتی ہیں مطبع اسکول کے اندر یہ چیزیں ابھی تک آئی نہیں ہیں کیا کہیں گے اس بارے مطبع حکومت نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے یا آگے کوئی کرنے کا ارادہ ہے دیکھیں جی حکومت تو ابھی انشاءاللہ بڑے کام کرنے جاری ہے جیسے کہ کل وزیراعظم پاکستان نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو انہوں نے پنجاب پورے پاکستان کے اندر پھر وہی والی بات آجی کہ سندھ حکومت اس فیصلے کو نہیں مان رہی کہ ایک جیسا نظام تعلیمی نظام میڈل پہلی کلاس سے لے کے فائی کلاس تھا لیکن ہے وہی پرانا نظام اب دنیا کتنی آگے بڑھ گئے ایک جیسا یعنی کہ تمام سکولوں میں گورمنٹ سکولوں چائے پریفیڈ سکولوں نظام وہی پرانا ہے نظام وہی پرانا ہے کوئی بجدور کی طرح بچے بے گ اٹھا رہے ہیں بچوں سے زیادہ وزن بے گو کا لگے اسے کے لئے اپروش کی بات ہے اسے میں ان کو ایک تھوڑا سا گائیڈ کر دوں تھوڑا سا ان کو بگے ضرورات ہو تو میں ان کو سپورٹ بھی کر سیتا ہوں ان کے لیبر ڈے پارٹمنٹ ہے انہوں نے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہماریاں لیبر کے بڑے رائٹس ہیں ٹھیک ہے جیسا ابھی انہوں نے بتایا اس لیبر تک انہوں نے اس لیبر کے حوالے سے اس میں ہم ایک مہم بھی چلائیں گے فیکٹری میں بھی اور عام دکان پہ جو لیبر کام کر رہے ہیں اس کے پاس بھی جائیں گے اس کے لئے ہمیں ٹیم میں تشکیل دے دی ہے ہم سپورے سن سے ہیدر آباد ریجن نواب شاہ ریجن سکھا ریجن سے ہمارے جتنے زمداران ہیں وہ سب آئیں گے اس کنمیشن میں اور اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں یہ لیبر کے لیے کرنے جا ہے لیبر کو اغائی ہو کہ ان کے حقوق ہیں کیا ایک اور بھی چیز ہے ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو بزنسمن کے حقوق ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے دیکھیں اگر لیبر پہ آپ پروشر کرنے جائیں گے کہ اس کی تنکھائیں بڑھیں پاخر کاگ اگر اس کا بزنس نہیں ہوگا وہ نکال دے گا تو بیروس گاری بڑھے گی جو بزنسمن کے حقوق ہیں اس کو بھی تو دیکھنا ہے دیکھو جی بزنس ہوگا دیکھیں بزنس ہوگا بزنسمن ہوگا تو لیبر ہوگی بیس تو ہمارا بزنس کرتا ہے اگر فیکٹری ہے اگر فیکٹری چلے گی پیسے کمائے گی تو مزوروں کو بھی دے گی ان کو سیلیاں بھی دے گی ان کو بینیفٹ بھی دے گی اگر وہ لاؤس میں جائے گی فیکٹری وہ کہاں سے دیں گے بلکہ ہمارا جو منیفیکچر ہے جتنی بھی ادارے ہیں جتنی بھی فیکٹری ہیں جو منیفیکچر کرتے ہیں وہ اس وقت برے حال میں اور اس وقت نہ ان کی ایکسپورٹ جاری ہے اور ایکسپورٹ میں بھی ان کو آسانیاں نہیں ہیں تو یہ لیبر کا ایشو تو ہے لیکن اس ساتھ میں فیکٹری مالکان کا بھی ہے نہیں مالکان تو ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر ایسے مالکان بھی ہیں جن کو میں بڑی خوبی سی جانتا ہوں جنہوں نے مزوروں کا خون تک پی لیا ہے اور آجانی کو کہتا ہے جو کمائے ہم اپنے گھر لے کے جائیں مزوروں کو کچھ نہ دیں تو انشاءاللہ ہم جو کاروائی کریں گے ان فیکٹریوں کے خلاف جو ڈیولپ اچھی ہیں ہمیں پتہ ہے ان کی ارننگ اچھی ہے اور ان کا بزنس اچھا ہے اور اس کے باب جد وہ مزور کو پریشان کر رہے ہیں ان کو حقوق نہیں دے رہے ہیں ان کو ای او بی میں ریجسٹر نہیں کرائے ہیں اور انہوں نے مختلی دپارٹ میں ریجسٹر نہیں کرائے ہیں ان کو شوشل سکورٹی کارڈ نہیں بنوائے ہیں ان کو اگر شوشل سکورٹی کارڈوں کا ہوگا خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی میر صاحب ہوتا تو اس کو کم سے کم پانچ سے چھ لاکھ روپے سکورٹی کمیشن والے ان کو دپے کرتے ہیں پھر ان کی جس طرح پینشن ہوتی ہے اس کو بغیدہ اس کی بیوہ کو یا اس کے والدان کو اس کی پینشن ملتی ہے یہ باتیں کسی کو نہیں پتا بھی تک اس کی وجہ یہی کہ وہ سب آپس میں مل جاتے ہیں ماروال بارو بار کھا لیتے ہیں اور مزدور بچارہ مزدور رہتا ہے پیستہ رہتا ہے ایک سوال کروں گا جو پینشن ہے گورنمنٹ کے رکی بھی اس کا کیا ہوگا ناظرین جواب لیتے ہیں بریک کے بعد میں بھی سوال کر سکتا ہوں بھی وائلکم بیک ناظرین کراچی ٹائب میں خوش آمدید بات ہو رہی تھی پینشن کے حوالے سے پرائیوٹ فیکٹری کی لیکن جو گورنمنٹ کے ملازمیں ان کی پینشن رکی بھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں رانہ صاحب سے حاجی شبیر بھائی انشاءاللہ اس کے اوپر جیسے ہمارے وفاقی دارے ہیں اس پہ تو کام ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے ہو رہا ہے پھر بھی بات آجے گی کہ سندھ انڈر میں جو کام ادارے آ رہے ہیں ان میں بڑی خرابییں پیدا ہوئی ہیں لیکن کافی جو ہے کینڈینٹ نومینٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئے کے تو کام تو وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا نہیں ابھی جیسے کہ ہمارے جو اے میں نے سندھ سے تو بیجرڈ مل نہیں رہا نا ان کو سندھ میں تو کہیں بھی کام نہیں ہو رہا نا پورا سندھ میں کہیں کام نہیں ہو رہا ہے جو ہمارے اے میں نے حضرات ہیں ان کو جو وفاق سے بجرڈ مل رہا ہے انہوں نے اپنے اپنے لاکھوں میں بہت سارے کام کر رہا ہے میرا بھائی بھی چیز کی میری بات کی تائد کر گا سینٹر میں سینٹر میں بھی بڑے کام ہوئے ہیں دیسٹر ملیر میں جا جی وہ لاکھیں جہاں آج تک کبھی گوٹھوں میں دیہی لاکھوں میں کام نہیں ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے اے میں نے بہت سارے کام کر رہے ہیں اور ترکیتی فنڈ وہاں پہ استعمال کی ہیں اور انشاءاللہ تالہ آگے چل کے ابھی بہت بڑا فنڈ آ رہا ہے جو اے میں نے ہمارے جنب وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہی سندھ گورنمنٹ کہتی کہ ہمیں پیسے دیں ہم لگائیں گے ان کو دینے کا مطلب ہے کہ ان کے اندر گیا پیسہ تو واپس نہیں آئے گا کسی کو نہیں ملے گا پیسہ وہ جو حالت ہماری کریچی سے لے کے کشمور تک حالت ہے تو اللہ ہی ان کا حافظہ اللہ ان کو حتہ دے لیکن کچھ وعدے ارادے پی ٹی آئی نے بھی کیے تھے کوئی ایک بھی ہوا نہیں نہیں وعدے کی انشاءاللہ اس پہ ہمارے وزیراعظم پاکستان صاحب کر رہے ہیں کچھ کر دی ہیں باتیں وہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں جی تین سال ہمیں ہوئے ہیں اور تین سال میں جو سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوئے ہیں پاکستان کی تو پوری حکومت ہوتی ہے تین سال ہوئے نا ابھی تک اس میں ایسے ہے نا کہ جیسے کہ ابھی کورڑ آگیا اس کی وجہ سے ہم کام جا بھی جیسے اٹھ رہا تھا ہمارا چل رہا تھا کام اس وجہ سے تو پوری دنیا میں اسٹم تمام حکومتیں اسٹم پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں اور اس میں ہمارے جو بزنسمن طبقہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو وہ سب عام غریب آدمی متاثر ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان انشاءاللہ آنے والے جو وقت ہے اچھا ہوگا کیا کہیں گے سر آنے والے وقت کے بعد آنے والے وقت جو ہے آنے والے وقت ہے وہ ہر سال آنے والے وقت ہوگا میں یہ کہوں گا لیکن ویسے کہ میں کہہ رہا ہوں تین سال میں بہت اچھی بات ہے پی ٹی آئی گی انہوں نے اتنا تو معلوم کر لیا کہ ہجہ کا کریپشن ہو رہی ہے ایسا انہوں نے کہا سن گورنمنٹ جو ہے وہ کریپشن کر رہی ہے یہ سلوشن تو نہیں ہوا بتانا یہ بتانا سلوشن نہیں ہوا مجھے پتا ہے کہ جیے گورنمنٹ کو بھی یہ خراب کر رہی ہیں مجھے پتا ہے آگے آجا پنجاب میں تو جو ہے سن گورنمنٹ نہیں ہے لیکن پنجاب کی جو پوزیشن خراب ہے اس کا کیا نہیں پنجاب میں الحمدللہ بہت اچھی پوزیشن سر ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو زمینیں الوٹ ہوتی ہیں وہ بھی آکشن نہیں ہوتی ہیں اور انڈر ٹیبل چلی جاتی ہے کیسے جاتی ہیں اگر بارہ سو میمبرز ہیں آباد کے آواز کسی کو نہیں دی جاتی ہے سیلیکٹل لوگوں کو آواز دے کے زمینیں دی دی جاتی ہے کیوں نہیں میرے خیال سے پنجاب کی اس ٹیم سب سے اچھے کام پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں اچھا سندھ میں ہم کیوں نہیں کر با رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جو ٹھاروی ترمیم ہے نا ہمارے ہاتھ پاہن بندے میں وفاق یہاں کچھ کر نہیں سکتا جب تک یہ ٹھاروی ترمیم سے جان نہیں چھوٹے گی اور میرا خیال سے کرایچی کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے سندھ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے جیسے نہیں ٹھاروی ترمیم سے ہمارے جان چھوٹے گی انشاءاللہ کرایچی کے اندر پورے سندھ کے اندر وفاق کو اختیار ہوگا جہاں جاہیں گے اپنی مرجی سے کام کر سکیں گے آپ کی طرف آنگا جو گدہ گری ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کے مطابق کیا سولوشن ہونا چاہیے میں نے آپ کو ایڈیوکیشن کا بتایا کہ وہ اگر ایک سیٹیزن ہے پاکستان کا تو اس کے لئے ایڈیوکیشن مینڈری ہونے چاہیے کہ ویڈاوٹ ایڈیوکیشن وہ لازن گانے چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے پرائیمی ایڈیوکیشن اپنے ہاتھ میں لے کے اور پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ پرائیویٹ اسکول سے زیادہ گورنمنٹ اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کرے دنیا میں ایسی ہوتا ہے کہ جنرلی ایڈیوکیشن فری ہوتی ہے اور لوگوں کو آپسن بھی نہیں دیے جاتے کہ آپ کو ملٹیپل آپسن گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھا جائے گا جہاں آپ ایک ایڈیوکیشن میں سب کو برابر کر دیں گے امیروں غریب ہو سارے ایک ہی سکول میں جائیں گے آٹومنٹی لیاب کے دپارٹمنٹ سے ہو جائے گا کچھ ممالک تو ایسے ہیں جب پہلے فوجی کی فریننگ بھی دی جاتی ہے فوج کی بھی دی جاتی ہے میں نے ہم کہا اسکول بیسیکلی ایسلیٹ پرائیمیری گورنمنٹ پہ ہونے چاہیے گورنمنٹ پہ پڑھے گا گئے گا ان کو تو لیکن کیا ان کے یہ بیسیکلی کرانچی آئیٹ سے بیسیکلی ان کا اگر آپ آج آج ایڈی کارڈ چیک کریں کہ آج اگر نکلے گا ٹھیک ہے یہ ایمپورٹ کیے جاتے بقیادہ یہاں پہ کہ یہ تم کچھ عرصے ہیں آپ کے کام کر رہے کو بزنس لگا وہ یہاں پہ لیکن ہم ان کو روک نہیں سکتے کیوں روک نہیں سکتے ان کو جیسے بولا بکیج کی بیچے مافیا کام کر رہے لیکن ان تمام چیزوں کا میں دیکھوں میں ایک ایڈیوکیشن پر بچا کر باگ کروں تو ایڈیوکیشن بیسیکلی سب کا رائٹ ہے وہ یہ ہی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اگر ایک بچہ بڑا ہوگا تو اگر آپ اس کو شروع سے بتائیں تو ایڈیوکیشن لینی ضروری ہے تو خوشی سے ایڈیوکیشن لے گا لیکن اگر آپ بولیں گا تم ایڈیوکیشن نہیں تم چار سال کی پان سال کے عمر روڈ بیسر بھاگنا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر ایسی نکل کر جائے گا لیکن اس کے لئے پیچے اس میں ورکنگ کیا ہے ٹھیک ہے رولز کیا ایمپلیمنٹ ہے کہ اس کے لئے منیٹری کیا جا رہا ہے اگر یہ کر دینا گورنمنٹ دکرانچی میں آئے تو اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایڈیوکیشن کی تعداد بڑھ رہی آپ سے ایڈیوکیٹ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے کہ یہ چیزیں اسکولوں کے اندر بھی کمپلسری کرنی چاہیے اسکول میں بھی ہونی چاہیے اسکول کا ایک پلیٹفورم ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک اسپیسی دینا ہے وہی سبجیک پڑھ پڑھ کے آپ نے میٹرک کرنا یا ہو لیویلز کرنا ہے یہ کرو کو یہ پہنچو گے میٹرک کرنے کے بعد بھی آپ کے مائن میں مجھے فیوچر میں کرنا کیا ایک ہوتا ہے میرے گول سیٹر مجھے بننا کیا یہ بہت لیٹ ہماری جس لوگ کالیس سے لوگ سب ڈاکٹر انجینئر کے لاب اور بہت سارے پروفیشن ہوتے ہم کر کیا سکتے ہم ہمارے پاس بچہ آتا جی جو کم ٹائم چاہتا ہے چھے مہینے کورس کرنا دو سال کورس کرنا ہم ایک فیل دکھا کہ میکسپر بنا رہے ہوتے ملٹی میڈی سپیسیز بننے جا رہے تو اس کا ٹارگیٹ سیٹ کر دیتا ہم گیا تو میں بننے یہ چیز ہے لیکن پہلے سے ہو جانا چاہیے تو بننا کیا تھا لیکن جب اس کو کچھ نہیں ملا تو کھر رہا ہے باری سکل سیٹ کر لوں کو ہم جاب گارنٹی دے رہے تو یہی بات ہے اصل میں تعلیم نظام ہے پرانا سسٹم چل اور صرف فوکس کیا ہوا انگلیش پہ انگلیش آجائے بچے کو تو پڑھا لکھا ہو گیا کوئی اس کو چیزیں نہیں سکھائی جاری سکول میں صرف رٹا فکشن سکول میں صرف بوٹ پہ سپیٹ میں لکھا جاتا بچوں کہتا اسی سپیٹ سے آپ کو دھوڑ ہے اور پھر وہ بچے جو گھر جا کے کام اس کے مکمل لیے ہوتے کیا مطلب ان کی لائف بنائی بی بی آپ دیکھیں جو آپ ریزرٹ میٹرک آیا ہے کتنے پیپر دیکھ آیا ہے وہ ایک عجیب غریب وہ ایک الگ علمی ہے کہ وہ ریزن دے رہے ہیں کہ لوگ ڈون تھی چھٹیاں تھی تو ہم نے یہ کر دیا لیکن آپ نے ایک کافی فیوچر کے لئے بہت پرابلم پیویٹ کی ہے مطلب آپ اس کو فرس کلاس سے لے کر جو میٹرک تک جو جاتا ہے بچہ اس کو صرف ایک کام میں لگایا ہوا کہ سبک یاد کر رہے ہیں اس کو لکھ کر آنا ہے مطلب پرسنٹیج اور اس کو کوئی اب تک پریٹیکل پہ نہیں لائے اچھے نمبر تک کروں گا تو اچھے کالیج میڈمیشن لائی بن جائے گی پھر اپنے اچھے کالیج میڈمیشن لائی اسی بولن اچھے نمبر لائی بنانی آپ نے لیکن جو بیسی کے لئے آپ کس میں ڈگری لینا چاہ رہے ہیں ایکسپرٹیس بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو سپیشلیز بننا ہے تو جو بیس بیس بچے کی بنائی جاتی ہے وہ شروع سے بنائی نہیں جاتی اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے بننا کیا مطلب اس کو شروع سے کوئی پرٹیکل اس کو دیا نہیں ہے آپ کی فیمیلی میں چار ڈاکٹر بچے بنے گا دیکھا جی تارگیٹ سیٹ کر دے گا سکس سٹوری ایک ڈاکٹر ہم سب کو ڈاکٹر بنا دیں اب ایک وکیل ہے تو کہتا میرے سب کو وکیل بنا جاؤ گا میرے سکس ہو بچے کا مائن نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مائن تو بیسنس کرے گا اس کے پوری خاندر بیسنس کرے گا ہماری بیسنس ٹرینڈ ہی ہم اینیشل چیز میں یہ ٹرینڈ لے چلتا آپ دونوں حضرات کا اس پرگام میں آنے شکریہ ایک ایک میسج جو ہے پہلے جائیں اور اس کا استابتہ بھی لیا جائیں اگر اس کے علاقے میں کوئی بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے تو بہرخواہ سے اس علاقے کے ایم پی اے کو ناہل قرار دیا جائے بہرخواہ اس کو پھر سویٹ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں اس کی وجہ کے جب تک ہماری ایجوکیشن مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارا پلک مضبوط نہیں ہو سر آپ سے کوئی مسئل لینے سار دیگر مدوخال یہ میسیج دوں گا کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس بہت اچھا گورنمنٹ کے پاس مالونم ہوتا کس گھر میں کتنے بچے کتنے اور سب کے لئے سیم دے گی جب آپ یہ کریں گے نا ٹھیک ہے تو ایجوکیشن کی ویلی ہوگی اور ایک آپ کا فیوچر بڑا بیلنس ہو جائے گا جہاں پہ امیر گھری بلا ہو جائے گا بلکل بلکل ناظرین بہت اچھی بات بتائی کہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے